موسیقی اعوام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین سیما مقیت اللہ فالعرضین ورواہنا العالمین لطراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ عَامَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ درود بیجِ محمد وآلِ محمد کی سوات اکدسہ پر اللہم صلی اللہ علیہ وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ فَرَجَهُمْ کی آیت نمبر چار پانچ اور چھے اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ افراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیں شہید ہو جائیں فَلَيُّذِلَّ عَمَالَهُمْ ہم ان کے عمال کو زائع نہیں کریں گے ہم ان کے عمال کو کبھی بھی زائع نہیں کریں گے نہ فقط عمال کو اللہ زائع نہیں کرے گا انہوں نے انجام دیا ہے آج ہم سارے اس پر ہدایت لے رہے ہیں ان کے عمال سے ہدایت لے رہے ہیں اس نے یہ کیا وہ ہمارے لئے درس بن گیا ہے دیکھیں بہت بڑی چیز ہے آگے قرآن کہہ رہا ہے سَيَهْدِهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ کہ ہم انہیں جنت کی طرف ہدایت کریں گے راہنمائی کریں گے اور ان کی اگر کوئی کمی کوتائی رہ گئی ہو تو اس کی اصلاح کریں گے اور آخری آیت یہ چھٹی آیت وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اَرَّفَحَا لَهُمْ اور ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے اور جس کی انہیں پہچان کروا دی گئی ہے یعنی پہلے سے جنت کے بارے میں انہیں یہ چیزیں یوں ترجمہ کیا جائے شاید بہتر ہوگا کہ جنت انہیں دنیا میں ہی دکھا دی گئی ہے اب وہ جنت کے مشتاق ہیں اب وہ اللہ تعالیٰ کی لکا اور اس سے ملاقات کے لئے بیتاب بیٹھے ہیں اسی لئے ان کو دنیا چھینی لگتی یہ شہدہ کا مقام ہے انہیں افراد میں سے ایک فرد جس سے ہم لوگ کو آج لیسن لینے جا رہے ہیں جس کے سفرے پر ہم سب بیٹھے ہیں وہ یہ شہید ہیں شہید ابراہیم حادی ابراہیم حادی آپ دیکھ رہے ہیں اچھا مجھے بھی یہ بھی ایک باہر سے کسی باہرلی جگہ سے جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ایک میسج دیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جواب آپ تک بھی اور ان تک بھی پہنچ جائے انہوں نے کہا کہ جتنے شہیدوں کا آپ نے ہمیں بتایا ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جن فردہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ کوئی اور مخلوق لگتی ہے ہمیں نہیں لگتا کوئی عام لوگوں میں سے ایسا ہے یہ کوئی اور آپ جو سٹوری سنا رہے ہیں یہ کوئی اور دنیا کے بندے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں شہید ابراہیم حادی کے حوالے سے آپ سنیے کہ یہ بھی اور پہلے بھی جو ذکر ہوئے ہیں شارخ زرگام یا دوسرے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہو یہ وہی مخلوق ہے ہم جیسے ہی ہیں ان کے چار ہاتھ نہیں ہیں دو ہاتھ ہی ہیں ان کی ایک ہی زبان ہے ان کے کان دو ہیں ان کی آنکھیں دو ہیں سارے ہمارے جیسے ہیں جسم ہمارے جیسا ہے ہاں روح یقیناً روح جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنے میند سے اور اللہ تعالیٰ کی انعیات کی وجہ سے اور معصومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی صیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اوپر لے کر گئے ہیں پس یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے یاد رکھیے گا شہید ابراہیم حادی کے فادر ایک شاپ کی پر تھے دکاندار تھے اور آپ لوگوں میں اکثر دکاندار ہیں خود ابراہیم حادی خود بھی دکاندار تھے صحیح اور بھی کام تھے ان کے مثلا یہ بہت اچھے مولا کی ذاکری بھی کرتے تھے مثلا جیسے ہے لیکن اصل کام وہ نہیں تھا ذاکری بھی مزارہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص عقیدت تھی مددہ بھی تھے ذاکر تھے اور بہت بڑے سپورٹس مین بھی تھے لیکن اصل کام جو تھا وہ دکانداری کرنا تھا جب ان کے والد ان کے والد کے بعد انہوں نے دکان خود سمالی اور جیسے ہر جگہ پر ہوتا ہے ایسا ہی ہوا کہ جو ان کی دکان تھی جو ان کا بزنس تھا یہ چلا رہے تھے اور جو ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں جو کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے تو ان کو بھی نیچے گرانے کے لیے سارے لوگوں نے جو آس پاس کے ہوتے ہیں بعض اوقات عزیز و اقارب ہوتے ہیں بعض اوقات دوسرے بزنس مین ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیچے گراتے ہیں تو ان کو بھی ایسا ہی کوشش کی انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس چیز میں پڑھا ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے تو وہ میں زندگی کا مقصد جو ہے وہ کھو بیٹھ ہوگا انہوں نے کہا دفع کرو اس کو اس بزنس کو دفع کرو ختم کیا دکان ختم کی اور جاب کر لی انہوں نے جاب کر لی یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لوگ سیدھے نہیں ہونے والے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہیں تو چھوڑ کر دوسرے جاب شروع کر دیں تو یہ بھی ہمارے لئے نکتہ ہے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ دیکھیں ایک دوسرے کو نہ نیچے گرائیں مجھے کسی جگہ سے باہر کسی جگہ سے پھون آیا تو ان کی ایک مشکل تھی تو میں نے مشکل کے لیے جو مجھے وجہ پتا چلی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی مشکل ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل بنی ہے تو وہ انہوں نے خود سے بولا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان سے ہمارا کمپیٹیشن ہے تو اس میں ہم ان کو نیچہ گراتے ہیں اور وہ ہمیں نیچہ گراتے ہیں تو یہ چیز فائدہ نہیں ہے اس سے انسان جو ہے نا وہ شاید چار پیسے کمائے لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی ہے وہ پھر اور جگہ پر لگتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہم لوگو ماہ مبارک میں یہ چیز سمجھائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچے گرائے بندہ بزنس میں خاص طور پر نہیں جو اپنی لائن ہے اس کو آپ لوگ چلیے دوسرے کو چھوڑیے کمپیٹیشن بھی ہو اچھے طریقے سے کمپیٹیشن کریے مردوں والا یہ پیچھے سے خنجر مارنا اور یہ چیز یہ اچھی نہیں ہوتی دنیا میں انسان پھر سب کے سامنے پتہ چل جاتا ہے تھوڑا دو چار سال بعد سب پتہ چل جاتا گئے یہ یہ کر رہے تھے اس میں میری خاص آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پر خاص غور و فکر کیجئے گا شہید ابراہیم حادی پس کسی اور جنس میں سے نہیں ہے اور مخلوق نہیں ہے یہ عام کام کاروبار والے تھے اور ہوا یہ ایک دن پڑھئے بچے جب تھے جب سکول جاتے تھے چھوٹی پرائمری کلاسز میں سے ایک کلاس میں تھے تو یہ آئے گھر تو ان کے باپ ناراض ہو گئے ان سے بڑے غصے میں آ گئے بعض وقت ہوتا ہے کہ بچے کا وہ اتنا قصور نہیں ہوتا لیکن والد ہیں ان زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں باپ اتنا غصے میں آئے انہوں نے کہا نکلو گھر سے چلے جاؤ صبح کہ چلے جاؤ سارا دن نہ آنا انہوں نے ہاتھ رکھا اور چلے گئے سارا دن گھر نہیں آئے رات کو واپس آئے جب رات کو واپس آئے تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ پریشان جو ہوتے ہیں والد ہیں والد کم پریشان ہوتا ہے کہ اس کو غصہ ہوتا ہے اور غصہ تھڈا جلدی نہیں ہوتا لیکن جو ماں ہیں اور جو بہن ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ سارا دن بچہ بھی اور ففت سکس کا بچہ وہ کیسے کھائے پیے گا کھاں ہوگا ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو جائے تو ماں بہن کو یہ بہت زیادہ فکر تھی تو جیسے یہ شام کو گھر آئے یا آ کر گھر میں اپنے والد کو سلام کیا بڑے عدب کے ساتھ اور فوراں ماں اور بہن نے پوچھا کہ کیا ہوا سارا دن تم جہاں تھے کچھ کھایا پیا تو شہید ابراہیم حادی نے جو اس ٹائم بچے ہی تھے تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا تمہارے پاس پیسے تو تھے نہیں پھر کیسے اور کھاں سے کھایا پیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا وہاں ایک بوڑی عورت تھی بوڑی عورت جو ہے وہ اپنے گھر کا سامان جو تھا وہ شاپنگ کر کے آ رہی تھی اس کا زیادہ سامان تھا اور وہ کسی سے ہیلپ چاہتی تھی اور میں آگے بڑھا میں نے اس کا سامان اٹھا کے اس کے گھر رکھوایا اور جب سارا سامان رکھ لیا تو اس نے مجھے پانچ ریال دیے تو میں نے کہا کہ میں نے پیسے کے لئے نہیں کیا میں تو آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے کہ ان کے آپ بوڑی ہیں تو اس نے کہا نہیں نہیں تم نے اتنی زہمت کی ہے تو تمہیں یہ میں پیسے دے رہی ہیں لوگ تم فورس سے دیئے یہ پانچ ریال سے وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کھانا کھایا اور پھر خود اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے حلال روزی ہمیں کھلائی ہے میں نے بھی آج حلال کا کمائی ہے اور حلال کا کھایا ہے صحیح ہے دیکھیں آپ بچے کا شعور جو ہے اگرچہ اس کو والد نے غصے سے نکال دیا تھا لیکن اس کا ذہن میں یہ چیز ہے کہ حلال کھانا ہے بچپن سے یہ دوسری چیز اگلی چیز آپ لوگ فیس سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیوٹی ہے اس جوان میں اور ان کی شادی نہیں ہوئی بھی تھی اس سے پہلے شادت ہو گئی تھی ایک یہ جب انہوں نے اپنا بزنس ختم کیا اور جوب پر جب گئے تو یہ ایک دن ایسا ہوا آج ساری سٹوری ہی آپ لوگوں نے سنی ہے ہوا یہ کہ یہ جس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جس جوب پر گئے وہ شوگر کی فیکٹری تھی اس میں ان کے دوست بھی تھے تو ایک دفعہ دوست نے یہ دیکھا کہ ایک دن یہ آئے ہیں اور یہ بڑے پریشان سے ہیں ان کا موٹ ٹھیک نہیں ہے تو دوست نے پوچھا کہ کیا ہوا آج موٹ ٹھیک نہیں لگ رہا انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو اس نے انسسٹ کیا کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ صحیح نہیں لگ رہا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ چند دنوں سے محلے کی ایک لڑکی ہے وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے وہ کہتی ہے اور یہی ہے وہ جیسے کہتے ہیں چمٹ گئی تو شہید آدھی جو تھے وہ اس لئے پریشان تھے تو وہ جو دوست تھا اس نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے اللہ کا شکر کرو وہ کوئی صحیح ہوشیار تھا تو اس نے کہا کہ ہمیں تو کوئی بھی نہیں ہم پر مرتی تم پر مرتی ہے تو تم کہہ رہے ہو تم پریشان ہو پریشانی کی بات نہیں ہے شادی کرو اس سے تو شہید آدھی نے کہا کہ میں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا تو اس نے کہا کہ تم مردوں مردوں والی بات کرو لیکن وہ جو ہے وہ ایک اور وادی میں تھے وہ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے تھے ہوا یہ کہ جب شہید ابراہیم حادی اگلے دن جب آئے فیکٹری میں تو ایک عجیب سین ہوا وہ سین کیا تھا شہید ابراہیم حادی نے یہ دیکھئے یہ والا لباس پہن لیا اس کو کردی شلوار کہتے ہیں اس میں بیسے ہی بندہ بڑا برہ سا لگتا ہے ساری اس کی وہ جو ہے لکھ بڑی خراب ہو جاتی ہے یہ کردی شلوار پہن لیا اور سر جو بال تھے بڑے خوبصورت وہ بھی سارا گنجہ کروا دیا یہاں یہ شو نہیں ہو رہا یہ پکچر وہ پکچر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہسٹری میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے یہ کردی شلوار پہن کے سر کو گنجہ کروا کے فیکٹری میں آئے تو جو دوست تھے اس نے کہا یہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا مجھے یہی ہے کہ آپ دو چار دن جب یہ لڑکی دیکھے گی نہ مجھے سالت میں پھر خود ہی چھوڑ جائے گی صحیح دیکھیں جو پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں اللہ خیر ایسا کر لیتے ہیں البتہ یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے یہ شہدہ کی بس کی بات ہے کہ جو اپنے قریب بالکل نہیں آنے دیتے جو حرام کی سوچ سے ہی دور رہتے ہیں تو یہ ایک واقعہ ان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے پھر ایک چیز جو شہید ابراہیم حادی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے ان کی پہلے ایک سن لیجی ایک نکتہ وہ یہ کہ ان کی سٹوریز اتنی زیادہ ہیں واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر شاید کچھ عرصے بعد کہ سیریل بنے مختلف کتنی اپیسوڈ بنے کہ اس جوان پر واقعہ اور ہمی ایسی سٹوری کہ ان پر بنے اور آغا پناہیاں یہ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے زندگی میں زندگی کو اگر تقسیم کروں تو دو تقسیم ہوگی شہید ابراہیم حادی کو سٹڈی کرنے سے پہلے میری لائف اور شہید ابراہیم حادی کو سٹڈی کرنے کے بعد میری لائف یعنی اتنی ان کی سٹوریز اچھی ہیں اس سے انسان اتنا چینج ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے زندگی میں ان کی سٹوریز ضرور پڑھے ان کی کتاب لاکھوں میں اس کے پبلش ہو چکی ہے مختلف زبانوں میں پبلش ہو چکی ہے جس کا نام ہے سلام بر ابراہیم اس کی بھی ایک سٹوری ہے یعنی شہید ابراہیم حادی کے بارے میں جو سٹوریز لکھی گئی ہیں ٹو والیم ہیں بہت اچھی سٹوریز ہیں ان سٹوریز میں سے ہم نے یہ چیزیں سیلیکٹ کی ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے یعنی وہ قد والے تھے سپورٹس مین بھی تھے اور اچھی جو ٹرادیشنل گیمیں وہ بھی کرتے تھے کشتی بھی کرتے تھے ہوا یہ کہ یہ جو کنٹری میں سارے کمپیٹیشن ہوتے ایران کے اندر اس میں انہوں نے کشتی میں جو پارٹیسپیٹ کیا اور فائنل تک پہنچ گئے فائنل تک پہنچ گئے اب جب فائنل راؤنڈ فائنل مقابلہ جب شروع ہونے والا تھا کمپیٹیشن میں تو وہ جو ان کے سامنے والا تھا جو مقابلہ کرنے والا تھا یہ آئے کمپیٹیشن کے لیے وہ آگے بڑھا اس نے ان سے سلام لیا اور سلام لے کے آہستہ سے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے تم میرے سے سٹرونگ ہو اور تم جیت جاؤ گے لیکن آج فائنل کمپیٹیشن میں وہ سامنے دیکھو میری مدر آئی بیٹھی ہے اور میری ماں بوڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں تصویح ہے کہ میں جیت جاؤں اور میری شادی بھی ابھی ہوئی ہے چند دن پہلے وہ میری بیوی بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہے اور میرے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور میری وائف کو یہ زیادہ خواہش ہے میں جیتوں یا نہ جیتوں میری بیوی بی کو یہ لالچ ہے کہ اگر میں جیتوں گا تو وہ جو فرسٹ کا پرائز ہے وہ کافی زیادہ پیسے ہیں تو وہ مجھے بلیں گے یہ ساری چیزیں ہیں تو میرا خاص خیال رکھنا یہ شہید ابراہیم حادی کے سامنے جو امکابلے والا تھا وہ شہید ابراہیم حادی کو اس نے یہ سامنے سے بولا کمپیٹیشن سے پہلے تو بکس میں یہ لکھا ہے کہ شہید ابراہیم حادی نے جب کمپیٹیشن شروع کیا تو بہت برا کھیلنا شروع کیا اور آخر پر یہ ہوا کہ وہ ہار گئے کچھ انہوں نے وہ نہیں کیا کہ اس کو ہرائیں جب ہار گئے تو ان کے کوچ نے بھی ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہا کہ تم یہ کیا کمپیٹیشن دے رہے تھے ان کے جو دوست گئے ہوئے تھے شہید ابراہیم حادی کے سٹیڈیم میں انہوں نے بھی اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تم تو بہت اچھے فائنل تک پہنچے ہو فائنل میں کیوں تم ہار گئے ہو یہ کیا کیا تم نے تو انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا کچھ نہیں کہا چپ ہو گیا ان کو پتا تھا کہ بات کیا ہے لیکن چپ ہو گیا اب جب ساری گیم فائنل ہو گیا اس کو پرائز بھی مل گیا ان کے مقابلے والے کو جو مقابلے میں تھا اب سٹیڈیم سے جب باہر آئے تو وہ جو جیتا تھا اس نے ان کے دوست کو بلایا دور سے دیکھا تو شہید ابراہیم حادی کے ساتھ ایک دوست تو اس کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا انسان ہے تو اس دوست نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا ہوا یہ کہ یہ ساری سٹوری اس نے سنائی کہ مجھے پتا تھا میں نے ہار جانا ہے کہ یہ جو ابراہیم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے میری والدہ بھی آئی ہوئی تھی اور میری بیوی بھی تو میں نے ساری چیز اس کو بتائی تو یہ جو کمپیٹیشن ہے یہ جانگوج کے میرے سے آ رہا ہے اور اب جو مجھے پیسے ملے ہیں وہ میری بیوی بھی اتنی خوش ہے اور میری ماں بھی خوشی سے رو رہی ہے کہ میں فسٹ آیا ہوں تو اس کا خاص شکریہ دا کرنا جبکہ یہ ہارا نہیں ہے حقیقت میں یہی فسٹ ہے حقیقت میں لیکن اس نے یہ چیز مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں نہیں بتائی تو دوست نے کہا ہاں میں تو کچھ نہیں اس نے بولا تو آپ توجہ کیجئے کہ بعض افراد اتنے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لئے پوزیشن فسٹ سیکنڈ یہ کچھ نہیں ہوتی لیکن اگلے بندے کی یہ بات کی وجہ سے کہاں سے کہاں تک انسان تربیتی اعتبار سے سوچتا ہے اور اس پر پھر لوگوں کو مجبور کرتا ہے سوچنے پر اور ایک چیز جو شہید ابراہیم آدھی کے بارے میں بہت ہے آپ لوگ چلو کباب دیکھ رہے ہیں ایران کے صحیح ہے اور کافی ہوں کے موں میں پانی آگیا ہوگا صحیح ہے صحیح محمد علی تو انشاءاللہ محمد علی انشاءاللہ کوئی کھلائے گا پھر ہمیں چلو کباب اگر محمد علی نہیں کھلائیں گے تو آگا بابک ہے یہ انشاءاللہ کھلائیں گے صحیح صحیح شہید ابراہیم آدھی کے بارے میں ایک بڑی عجیب چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ کھاتے اچھا کھاتے تھے کیوں کیونکہ سپورٹسمن تھے ہماری طرح نہیں تھے صحیح ہے خود بھی نہیں کھاتے دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیتے ہیں صحیح ہے وہ کھاتے اچھا تھے اور ہوا یہ کہ ان کے دوستوں کو بھی بتا تھا کہ یہ الحمدللہ اچھا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے پاور فل ہیں ہوا یہ ہے کہ دوستوں نے ساروں نے پلان بنایا کہ ان کو بلانا ہے دعوت پر اور پھر ان کے ساتھ گیم کرنی ہے ساری وہ یہ کہ ان کو بلایا اور بٹھایا اور سارے دوست اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سفرے پر آ رہے ہیں تو کھانا شروع کیا اور ان لوگوں نے پہلے سے سیٹنگ بنای ہوئی تھی کہ چند دوست جو ہیں وہ کھانا جب شروع ہوگا تو آہستہ آہستہ اور بھی مہمان آتے جائیں گے ایسا ہی ہوا گئے بیٹھے تھے سفرے پر شروع کرنے لگے تھے باقی سارے شروع ہو گئے اور جب انہوں نے شروع کرنا چاہا تو اب ایک مہمان آیا باہر سے اور سیدھا آ کے ان سے سلام لیے اب ان کو اٹھنا پڑا بلانگر ایک آ رہا ہے وہ بھی ان سے سلام لے رہا ہے دوسرا آ رہا وہ بھی ان سے سلام لے رہا ہے باقی سارے کھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار بیٹھ جو ایک دفعہ ایوالیکم سلام کر دیتا ہوں جتنے آنے ہیں سائیڈ پر بیٹھو کچھ کھانے دو مجھے تو یہ سٹوری بھی شہید ابراہیم آدی کے حوالے سے ملتی ہے کہ شوخ تب تھے ایسا نہیں تھا کہ جو خود بھی کرنا اور دوستوں کو بھی یہ دوست بھی ان سے جوگ کرتے رہتے تھے اس سے خوش مزاج اور خوش اخلاق کی پتہ چلتی ہے شہدہ کی شہدہ ایسے نہیں یہ گار ٹیم تسبیحات میں ہو اور سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ نہیں بلکہ خوش اخلاق ہوتے تھے اور ایک سٹوری جو لکھی ہے وہ یہ ہے ان کی زندگی میں کہ یہ اپنے گھر میں تھے اور ان کی سسٹر اور ان کے بہنوئی ان کو ملنے کے لئے آئے ان کی سسٹر اور ان کے بہنوئی ان کو ملنے کے لئے آئے اور ان کے پاس بائک تھی بائک انہوں نے گھر کے باہر کھڑی کی شہید ابراہیم آدی کے گھر کے باہر بائک کھڑی کی ان کی سسٹر اور ان کے بینوئی نے اور ان سے ملنے آئے تھوڑی دیر بعد انہوں نے یہ سنا کہ باہر گلی میں شور مچ گیا ہے چور 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 تو یہ بھی اندر سے یہ بھی اور ان کے بینوئی بھی بھاگ کے باہر نکلے جب باہر نکلے دیکھا یہ کہ چور ان کے بینوئی کی جو بائک تھی وہ لے کر جا رہا تھا تھوڑا سا جب گلی کے آخر میں پہنچا تو کسی وہ جو آگے سے محلے والا آ رہا تھا اس نے اس چور کو کوئی چیز آگے کی وہ بائک پر تھا بائک سے نیچے گرا جب نیچے گرا تو کوئی لوئی کی چیز پڑھی جی لوئی کی چیز اس کو لگی تو اس کو خون نکل آیا بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو گیا شہید ابراہیم حادی کے بینوئی کی بائک تھی بائر نکلے اور بائر نکل کے یہ سب سہاری چیز دیکھا کہ گلی کے آخر میں یہ ہو رہا ہے بھاگے بھاگ کر گیا دیکھا اس کا خون نکل رہا ہے فوراں بائک سٹارٹ کی اور کہا کہ پیچھے بیٹھو وہی چور کو کہا کہ میرے پیچھے بیٹھو پیچھے بٹھایا اور فوری طور پر ہاسپیٹل لے کے گئے ہاسپیٹل لے گئے اور سارا یہ جو ہے جو ٹریٹمنٹ تھا وہ ٹریٹمنٹ کروایا اور جب سارا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو کہا کہ حلال کھانے کی تمہیں عادت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں جاب لیس ہوں میرے پاس جاب نہیں ہے اور میں کسی دوسرے شہر سے آیا ہوں یہاں چوری کرنے سپیشل اور میرا کام کوئی نہیں سپیشل چوری کرنے کے لیے آیا ہوں تو شہید عبراہیم آدھی نے کہا اگر جاب نہیں ہے تو بتاؤ تمہیں جاب دلوائیں لیکن چوری والی عادت یہ بہت خطرناک ہے تو کہتے ہیں کہ شہید عبراہیم آدھی نے فوراں اپنے کسی دوست سے رابطہ کیا اور فوری طور پر اس چور کو جو ان کے گھر کے باہر ان کے بینوئی کی بائیک چوری کرنے آیا تھا اس کو اسی دن ہی جاب دلوا دی انہوں نے تو دیکھئے ٹریٹ کرنے کا کیسے طریقہ ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ مارے انسان اس کو پکڑے ایک دفعہ نہیں وہ دیکھے کہ اس کی بیماری کیا ہے اور بیماری کو کیسے انسان اس کا علاج کیسے کرتا ہے یہ انبیاء اور اولیاء اور آئیمہ کی سیرت یہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ کچھ اور کریں دیکھتے ہیں کہ مشکل کیا ہے اور اس کا solution کیا ہے اس کو proper طریقے سے solve کر دیا جائے پھر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک شخص دیکھ رہے ہیں بزرگ آپ guidance from حاج اسماعیل دولابی یہ شہید ابراہیم حادی نے جو guidance لی ہے بنیادی طور پر یا زیادہ وہ ان بزرگوں سے لی ہے یہ کوئی عالم دین نہیں تھے حاج اسماعیل دولابی کا نام سنا ہوگا آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے بہت صاف انسان تھے بہت صاف انسان تھے بہت باق انسان تھے جن کے بارے بہت سے واقعات ہیں اگر ناکل کروں گا تو اس پر بھی پورا ایک محفل چاہیے وہ ہی تھے کہ مقاشفہ میں زیارت سیدہ شوعدہ علیہ السلام پر چلے جاتے تھے مشرف ہو جاتے تھے زیارت سیدہ شوعدہ کے والے سے ایسے ان افراد میں سے تھے شہید ابراہیم حادی اپنے دوست کو لے کر ان کے پاس گئے اس دوست کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس لیول کا شخص ہے حاج اسماعیل دولابی گئے ان کو سلام کیا بیٹھے تو انہوں نے حاج اسماعیل دولابی نے شہید ابراہیم حادی سے یہ کہا کہ ابراہیم کچھ ہمیں نصیت کرو تم آج کچھ ہمیں نصیت کرو تو انہوں نے جیسے ہی شہید ابراہیم حادی نے جملے سنے سار نیچے کر لیا انہوں نے کہا کہ آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں ہم تو آپ سے نصیت لینے آئیں تو انہوں نے کہا نہیں تم نصیت کرو تم اس لیول پر ہو بہراللہ آپ اندازہ لگائی کہ انسان یعنی وہ جو بھی پاک ہو وہ کبھی نہیں دیکھتا ہے کہ وہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں یا یہ نہیں وہ اس کو پتا تھا کہ یہ آئندہ کا بہت بڑا انسان ہے آئندہ شہادت کے مرتبے پر یہ فائز ہونے والے ہیں دوست جب باہر نکلا تو اس نے کہا کہ یہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ حاج اسمائیل دولابی تھے کہ جو بیٹھے بیٹھے ہی مکاشفے میں زیارت سید و شہادہ پر چلے جاتے ہیں شاید تیو الارض ہیں اتنے ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر ٹرانسپورٹ کے جو معنوی ٹرانسپورٹ سفر طے کر لیتے ہیں یہ ان میں سے ہیں میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو نصیت کروں ہم تو ان سے نصیت لیتے ہیں یہ بھی درس ہے کہ جو بھی بڑا بندہ ہوتا یاد رکھئے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے سپرچولی یہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک درس ہے کہ کسی نہ کسی بڑے کے ساتھ اٹیچ رہیں اور جو باتیں کرے وہ سنیں اس پر عمل کی کوشش کریں آخری چیز جو آپ خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یہ سب آپ لوگوں نے واقعات سنیں اور بہت سے واقعات ہیں شاید اگر تیس دن بھی لگا رہا ہوں تو ان کی سٹوریز ختم نہیں ہوں گی یہ جو شہید تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کانال کمیل کانال وہی نہر جو اسے اردو میں بولتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو یہ پہنچتے ہیں اور اس شہید کی خواہش یہ ہے کہ میں گمنام رہوں میرا نام نہ آئے نام نہ آئے میرا اس کی وجہ کیا ہے بہت سے شہید اپنے ایسے دیکھے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو کہا تھا شہید شاروخ زرغام وہ بھی کہتے تھے کہ میری کعبر نہ ہو اور میں شہید ہوں نہ پتا چلے میرے بارے میں یہ بھی شہید یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گمنام شہید ہوں گمنام یعنی نام نہ آئے تو ان سے بھی ان کی زندگی میں پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ گمنام رہیں تو یہ بڑا معرفت والا جملہ تھا ان کا اور بھی شہیدوں کا اور ان کا بھی انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ان کا اخلاص ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو ہماری ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم شہید ہوں اللہ پاس جائیں آجر لیں و السلام لوگوں کو بیچ میں کیوں لائے انسان پہلی چیز یہ دیکن دوسری چیز جو معرفت پتا چلتی ہے کہ کتنا اخلاص ہے وہ اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ معرفت ہے ان کی اور خاص طور پر بیمی فاطمہ زارہ السلام اللہ علیہہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ من اور ہمارا زمیر یہ برداشت نہیں کرتا کہ ہماری ماں فاطمہ زارہ السلام اللہ علیہہ کی قابر نہ ہو اور ہماری قابر ہو اور لوگ ہمارے مظہار اور ہمارے روزے پر آ کر فاطحہ پڑھیں اور حضرت زارہ السلام اللہ علیہہ کی قابر نہ ہو وہ جس گمنامی میں گئی ہیں اس دنیا سے کیسے ہو سکتا ہے یہ کس شیعہ کی یہ خواہش ہوگی کہ میرا مظہار بنے سارے لوگ میرے سے آ کے حاجتیں مانگیں اور بی بی کی جو قابر ہے اس کا نشان آج تک ہم ڈونڈ رہے ہیں اخلاص دیکھا ہے اور معرفت ہے حضرت زارہ السلام اللہ علیہہ یعنی اس لیول پر یہ شہید تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کانال ہے اس میں ان لوگوں جو دشمن تھا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا اور اکثر شہید ہو چکے تھے یہ شاید پانچ دن تک محاصرے میں تھے نہ کھانا نہ پانی اور کچھ چیز نہیں تھی پاس جتنی تھی وہ ختم ہوگی اب پانچ دن کا بھوکہ انسان ہو اور ان کی یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو بھوکے تھے تو ان کے یہ جملے ہیں کہ بھوک اور پیاس تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیوں؟ کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو خود تین دن تک بھوکہ پیاسا رہا اور اس کا شش ماہ بھی پیاسا رہا پھر ہم کیا ہیں؟ پھر ہم کیا ہیں؟ اور ہماری بھوک اور پیاس کیا چیز ہے جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب پانچ دن کے بعد پھر دشمن آیا اور دشمن نے ان کو بھی شہید کیا ان کی ایک آخری پکچر یہ والی پکچر ملتی ہے یہ بھی عراق کے کسی چینل سے یا کسی اخبار میں نہ شروعی جن کو ہم نے مارا ہے اس کے بعد پتا نہیں چلا ہے ان کا جسد ڈیڈ بارڈی کا پتا چلا ہے ورنہ یہی ہوتا ہے پتا چلتا ہے یا ورنہ ڈھونڈ کے ملاتے ہیں پورا ایک گروہ ہے تفاہوس والا جو لاشیں اور ڈیڈ بارڈیز جو ہے وہ لے کر آتے ہیں یا ڈی اینے ملاتے ہیں لیکن یہ شہید اتنا گمنام ہے اور اتنا بڑا انسان ہے کہ آئی تک خبر نہیں ہے کہ کھان گئی عجیب ایک اخلاص اس شخص میں تھا اس جوان میں تھا کہ وہی جو جملہ ہے کہ ان لوگوں نے سو سالوں کا سفر ایک دو راتوں میں تیہ کر لیا ہے پتہ نہیں یہ کون تھے کس دنیا کے تھے اور ان کو اس دنیا کی حقیقت اور اگلی دنیا کی حقیقت سمجھ آ چکی تھی اللہ تبارک و تعالی سے دعائے خدا تبارک و تعالی ہم سب کو بھی شہدہ کی سیرت کو سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہم مستشل اللہ علیہ محمد و علیہ محمد